بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں عیسی نکوی آج دن ہے بودھ کا تاریخ ہے دس نومبر دو دن پہلے آٹھ نومبر سوموار کے روز چین کے شہر شنگھائی میں ایک تقریب کا انقاد کیا گیا اس تقریب کے دوران چین نے پاکستان کی بحریہ کو پاکستان نیوی کو ہینڈ اوور کیا اپنا سب سے ایڈوانسٹ اپنا سب سے جدید اپنا سب سے خطرناک اور اپنا سب سے بہترین لڑا کا جنگی بحری جہاز ٹائپ زیرو فائی فور اے سلیش پی ناؤ پی ہیر سٹینڈز فور پاکستان کیونکہ یہ پاکستان کے لیے خاص طور پر بنایا گیا ہے لیکن یہ آل ریڈی چین کی بحریہ میں شامل سب سے خطرناک اور سب سے جدید جنگی بحری جہاز ہے پاکستان کی نیوی میں کمیشننگ کے بعد اس کا نام رکھا گیا ہے پی اینس تغرل پی اینس تغرل جو ہے پاکستان نیوی شپ تغرل کل ملا کر یہ چار فری گیٹس ہیں جو پاکستان کو ہینڈ اوور کیے جائیں گے دو کی منفیکچرنگ شنگھائی میں اور دو کی منفیکچرنگ جو ہے وہ پاکستان میں ہوگی اور یہ بہت جلد پایا تکمیل کو پہنچ جائے گا ہے آپ تھمدل دیکھ چکے ہیں اس ویڈیو میں میں آپ کے سامنے تفصیل رکھوں گا کہ انڈین میڈیا ویسے تو پورا شور مچا ہوا ہے انڈیا کے سوشل میڈیا پر انڈیا کے مین سٹریم میڈیا پر ان کے اخبارات ویب سائٹس آپ جا کر دیکھیں ہر کسی نے رپورٹ کیا ہے میں چھے آپ کے سامنے مثالیں رکھ دوں گا انڈین چینلز اور اخبارات کی کہ کس قسم کی رپورٹنگ کی جا رہی ہے اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں نے تھمدل پر لکھا ہے کہ پاکستان گیٹس آ کلر فری گیٹ اینڈ سی ہوس لیگز آر شیکنگ یہ میں نے سینسیشنل آئیز کرنے کے لیے نہیں لکھا سنسنی نہیں پھیلا رہا میرے سامنے موجود ہے میں آپ کو بتا دوں گا کہ وہ کس طرح سے اس پر رپورٹ کریں اور ان کی رپورٹنگ دیکھتے ہوئے میں بڑا حیران ہو رہا تھا کہ اڈیا کی نیوی کوئی اتنی ماتھی نیوی بھی نہیں ہے دنیا کی اچھی نیویز میں اس کا شمار ہوتا ہے خاص طور پر اپنے ایسٹس کے اعتبار سے اپنے جو ان کے پاس مشینز موجود ہیں جس قسم کی ٹیکنالوجی ان کے پاس موجود ہے اس اعتبار سے تو وہ بڑی بہتر نیوی ہے تو پھر اتنی پریشانی کی بات کیا ہے لیکن پھر جب آپ نظر دوڑائیں گے اس اشتہ دو سے تین سال میں جس قسم کے واقعات ہوئے دوہزار سولہ دوہزار انیس اور اس سال دوہزار اکیس میں انڈیا کی نیوی کے آفیسرز دنیا کی ون آف دی سٹیلتیسٹ یعنی کہ جو ریڈار کی نظروں سے اوجھل رہ کر آپریٹ کر سکتی ہے فرانس کی بنائی ہوئی سکورپن کلاس کی سب میرین لے کر پاکستان کے پانیوں میں گھسنے کی کوشش کرتے ہیں اور وہ ڈیٹیکٹ کر لیے جاتے ہیں پکڑے جاتے ہیں اور ان کو بھاگنا پڑتا ہے اب اگر آپ کے نیول آفیسرز کی ٹریننگ ایسی ہوگی تو پھر ظاہر ہے کہ میڈیا کا پریشان ہونا بنتا بھی ہے یہ نیول فریگیٹ ہے کیا اس کے حوالے سے بھی بات کر لیتے ہیں اور پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کس قسم کی ریپورٹنگ اور بلکہ سنواتا بھی ہوں کہ کس قسم کی ریپورٹنگ کی جا رہی ہے اس نیول فریگیٹ کے حوالے سے ایک چیز جو ہے آپ کو بہت سارے لوگ جو مجھے خاصے عرصے سے فالو کرتے ہیں ان کو یاد ہوگا کہ تقریباً نو ماہ پہلے میں نے اپنے چینل کے اوپر ایک وڈیو کی تھی جس میں میں نے بڑی تفصیل سے بتایا تھا کہ یہ نیول فریگیٹ ہے کیا کب تک پاکستان کو ملے گا اور کس قسم کے حالات میں انڈین اوشن ریجن میں کیا چل رہا ہے پاکستان کی جو آبی سرحدیں ہیں پاکستان کی جو میری ٹائم سیکیورٹی ہے اور پاکستان کی جو سرحدی حدود ہیں پانیوں میں ان کی سیکیورٹی کے حوالے سے پاکستان کو کیا چیلنجز درپیش ہیں پاکستان کے پاس جو پہلے نیول فریگیٹ موجود تھے اب وہ اس طریقے سے پاکستان کی نیول جو میری ٹائم ضروریات ہیں ان کو پورا بھی نہیں کرتے اور وہ اس طریقے سے اب جدید نہیں رہے ان کے بعد بہت زیادہ ڈیولپمنٹ ہو چکی ہے اس میری ٹائم ڈومین میں پاکستان کی نیوی کے پاس یہ جو فریگیٹ آ رہا ہے یہ بڑی جو ہے وہ پاکستان کی نیوی کی جو مضبوطی ہے اس میں اضافہ کرے گا جس قسم کی مشینز کو آپریٹ کرتے ہوئے پاکستان کی نیوی کے آفیسرز انڈیا کو ٹف ٹائم دیتے ہیں تو یہ جو نیول فریگیٹ ہے اس کا پاکستان کی نیوی میں آنا جو ہے وہ پاکستان کی نیوی میرا خیال ہے کہ جس قسم کی یہ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کچھ بات کر لیتے ہیں اس مشین کے اوپر کیوں اس کو جو ہے وہ دنیا کی جدید ترین نیول فریگیٹ میں اس کا شمار ہوتا ہے اور اس میں کس قسم کے آلات کس قسم کے ہتھیار جو ہیں ہتھیاروں سے لیس ہے یہ لڑاکہ جنگی بحری جہاز اور پھر ہم آئیں گے کہ انڈین میڈیا اس کے حوالے سے کس طریقے سے ریپورٹ کر رہا چھا یہ جو نیول فریگیٹ ہے اس سے پہلے صرف اور صرف چین کی نیوی اس کو استعمال کر رہی ہے چین نے اپنے کسی اتحادی ملک کو اپنے کسی اور اتحادی ملک کو یہ نیول فریگیٹ نہیں بیچا واحد ملک سے پہلے جس کے ساتھ اس کے حوالے سے ڈیل پر بات ہوئی تھی وہ تھا تھائیلینڈ اور تھائیلینڈ کو جو قیمت لگائی تھی چین نے اس ایک نیول فریگیٹ کے لیے وہ تھی ایک بلین ڈالر یعنی اتنی خطیر رقم اور اسی وجہ سے یہ ڈیل جو ہے وہ پائے تکمیل تک نہیں پہنچی پاکستان کی نیوی کے حوالے سے کوئی اس کے حوالے سے کنفرم اطلاع موجود نہیں لیکن اندازہ یہ ہے کہ دو سو بارہ ملین ڈالر سے تین سو پچاس ملین ڈالر کے درمیان اس کی قیمت جو ہے وہ ہے پاکستان کی نیوی نے کتنے پے کیے ہیں کتنے مزید پے کرنے ہیں اس کے حوالے سے تفصیل جو ہے وہ انفرمیشن ڈومین میں اویلیبل نہیں ہے کل ملا کر جو زیرو فائی فور اے ٹائپ کے جو فریگیٹس ہیں یہ بنانے ہیں پچاس چین نے دوہزار پانچ سن کی جو مینیفیکچرنگ ہے وہ کی جا رہی ہے چین میں اب تک کل ملا کر پینتیس جہاز جو ہیں وہ لڑاکہ جنگی بحری جہاز کی نیوی فریگیٹس بنائے جا چکے ہیں اکتیس جو ہیں وہ کمیشنڈ ہیں اس وقت چائنہ کی جو نیوی ہے اس میں اور جو چار بنائے جا رہے ہیں وہ پاکستان کو ہینڈ اوور کر دیے جائیں گے دو جو ہیں وہ تقریباً ان کے سٹیل کٹنگ اور جو ہے اس کا کام مکمل ہو چکا ہے پاکستان کو جو ہے وہ اگلے ایک سے دو سال میں یہ چاروں کے چار نیوی فریگیٹس پاکستان کو مل جائیں گے اب یہ جو نیوی فریگیٹ ہے اس کے حوالے سے میں آپ کو اس کا بتا دیتا ہوں گے اس کی جو ڈسپلیسمنٹ ہے وہ تقریباً چار ہزار تریپن ٹن ہے ڈسپلیسمنٹ کہا جاتا ہے کہ کسی جب بھی کسی جہاز کو پانی میں اتارا جاتا ہے کسی کشتی کو پانی میں اتارا جاتا ہے کسی ویسل کو پانی میں اتارا جاتا ہے تو وہ اپنے خجم اور وزن کی وجہ سے جتنا پانی ڈسپلیس کرتا ہے تو پھر وہ اس کی ڈسپلیسمنٹ کہلاتا ہے تو قریباً چار ہزار تریپن ٹن اس کی ڈسپلیسمنٹ ہے اپنی لیندھ کے اعتبار سے اب یہ پاکستان کی نیوی میں موجود سب سے لمبا شپ جو ہے وہ کہلائے گا تقریباً اس کی لیندھ ہنڈرڈ ان تھرٹی فور پوائنٹ ون میٹرز جو ہے وہ بنتی ہے اسی طریقے سے جو یہ جنگی بحری جہاز ہے یہ فریگیٹ ہے اس میں جو ریڈار ہیں اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ بہت ہی بہتر اور ان کی جو ڈیٹیکشن رینج ہے وہ بہت زیادہ ہے اور اس نیویل فریگیٹ کو خطرناک اس وجہ سے بہت زیادہ تصور کیا جاتا ہے ایک تو یہ کہ چین اس کو خود قرار دیتا ہے اور پوری دنیا یہ قرار دیتی ہے کہ جو چین کے پاس سب سے خطرناک لڑاک کا جنگی بحری جہاز ہے نیویل فریگیٹ ہے وہ ٹائپ 054A ہے اس کا ایک اپگریڈڈ ورزن ٹائپ بی بھی بننا ہے لیکن اس سے پہلے اس کو جو اپگریڈیشن سے پہلے یہ تھا ٹائپ 054 اور اب اے ہے اس کے بعد بھی بنے گا اس کے اوپر جو نسب ریڈارز ہیں وہ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ بہت ہی سٹیٹ آف دی آرٹ ہیں اور ان کی ڈیٹیکشن رینج بہت زیادہ ہے پھر یہ جو ملٹی رول فریگیٹ ہے یہ مختلف قسم کی جو جو نیول انکاؤنٹرز ہیں اس میں استعمال ہو سکتا ہے یہ نہ صرف یہ کہ جو زمین یعنی کہ سرفیس کہہ لیں آپ جو پانی کی سرفیس ہے وہاں سے زمین پر مار کرنے کے لیے میزائلز اسی طریقے سے میزائلوں کو نشانہ بنانے کے لیے جو لڑاکا تیارے ہیں ان کو نشانہ بنانے کے لیے یعنی کہ سرفیس ٹو ائر میزائل بھی جو ہیں وہ اس میں نصب ہوتے ہیں اسی طریقے سے سامنے سے آنے والے شپس کو تباہ کرنے کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے اور پانی کی سطح کے نیچے چھپی آپ دوزوں کو نشانہ بنانے کے لیے بھی اسے استعمال کیا جا سکتا ہے تو یہ ملٹی رول ہے اوورال یہ ہر قسم کی جو نیول انکاؤنٹرز ہیں اس میں ان لڑائیوں میں استعمال ہو سکتا ہے اور اس کے اوپر جو پاکستان کو ہینڈ آور کیا گیا ہے فریگیٹ اس کے اوپر ورٹیکل لانچ سسٹم نصب ہے اب جو دیگر لانچ سسٹم ہیں ہائیڈرالک لانچ سسٹم ہے دوسرے لانچ سسٹم ہیں اس میں ایک یا دو میزائلز جو ہیں وہ ایک وقت میں فائر کیا جا سکتے ہیں جو ورٹیکل لانچ سسٹم اس کا مطلب یہ ہے کہ ملٹیپل سیلز جو ہیں وہ اویلیبل ہیں اور ان میں ریڈی ٹو فائر میزائلز موجود ہیں آن دے ڈیک آف دے شپ اور وہاں سے ان کو فائر کیا جا سکتا ہے جو پاکستان کو ہینڈ اوور کیا گیا اس میں تقریباً بتیس میزائل نصب ہیں بتیس میزائل ایک ساتھ مختلف اہداف کو نشانہ بنانے کے لیے فائر کیا جا سکتے ہیں جن کی رینج جو ہے وہ خاص طور پر جو سوپر سونک میزائل کی بات کی جا رہی ہے کہ اس کے اوپر سوپر سونک میزائل بھی نصب ہے جس کی لینڈ اٹیک کیپیبلیٹی ہے اس کی رینج ہے ساڑھے چار سو کلومیٹر کہ جہاں سے فائر کیا گیا وہاں سے ساڑھے چار سو کلومیٹر تک زمین پر موجود کسی بھی حدف کو یہ بہ آسانی نشانہ بنا سکتا ہے اسی طرح سے اس میں آپ دوز کو نشانہ بنانے کے لیے ٹارپیڈوز موجود ہیں ٹارپیڈوز کہا جاتا ہے سگار شیپٹ ایک میزائل ہوتا ہے جو پانی کی سطح کے نیچے وار کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے اسی طرح جو سامنے موجود نیول شپ ہے اس کو بھی نشانہ بنانے کے لیے اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے پانی کے اندر سے اسی طریقے سے جو اس پر میزائلز موجود ہیں وہ میں آپ کو بتا چکا ہوں اس کے اوپر ہیلی پیڈ بھی موجود ہوگا اور خاص طور پر جو بہت خاصا مانا جاتا ہے اس شپ کا وہ ہے اس کی سٹیلتھیر نیچر کہ ریڈار کی پکڑ میں آئے بغیر یہ دشمن کے پانیوں میں گھسنے کی صلاحیت رکھتا ہے اگر یہ ویزیبل رینج میں آ جائے تو ظاہر ہے کہ اس کو ڈیٹیکٹ کیا جا سکتا ہے لیکن جہاں تک ریڈار کی بات ہے تو اس کی جو سرفیس ہے اس کی نیچر اور اس کے اوپر موجود میٹیریل اس کی جو ساخت ہے وہ بہت ہی اس کو سٹیلتھیر بناتی ہے یہ خفیہ رہتے ہوئے پانی میں آپریٹ کر سکتا ہے اسی طریقے سے اگر اس کو نشانہ بنایا جائے میزائل کے ذریعے تو اس میں ایک ایسا سسٹم موجود ہے جو میزائلز کو ڈیفلیکٹ کرتا ہے اور ان کو اس حدف سے جس کو حدف بنایا گیا ہے اس نیول فریگیٹ کو اس سے ان میزائلوں کو دور پانی میں گرانے کی صلاحیت رکھتا ہے اب اس حوالے سے جب یہ پاکستان کو ہینڈ آور کیا پہلے ذرا سن لیں پلکی شرمہ اپادیا گراویٹ آس کے نام سے شو کرتی ہیں ویون چینل جو پروپیگنڈا چینل ہے انڈیا کا اس پر اور اس چینل کے حوالے سے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ بلا شبہ this is one of the most watched انگلیش نیوز شوز in انڈیا آن لائن یعنی کہ آن لائن ڈومین میں یوٹیوب کے اوپر جو اس کی ویورشپ ہے وہ انڈیا کے کسی بھی اور شو سے انگریزی کے شو سے زیادہ ہے انہوں نے آٹھ نومبر منگل کے روز اپنے شو کا آغاز ظاہر ہے کہ میں آپ کو ویڈیو نہیں دکھا سکتا اس پہ جو ہے وہ کاپی رائٹ کے شو آ جاتے ہیں آپ کو صرف تھوڑا سا چند سیکنڈ سنوا دیتا ہوں پھر میرے سامنے موجود ہے انہوں نے کہا کیا وہ میں آپ کو بتاؤں گا we begin the show with the story of a warship a warship gifted by a rogue regime to a terror state the gesture is symbolic it's meant to enhance naval ties between the two sides but it's also alarming because the warship will be stationed in India's backyard with the aim of altering the balance of power in the Indian ocean with the aim of altering the balance of power in Indian ocean یہ جناب پلکی شرمہ اپادیا کہہ رہی ہیں کہ یہ کہانی ہے ایک نیول warship کی ایک لڑاکہ جنگی بحری جہاز کی جو کہ گفٹ کیا گیا ہے توفہ کیا گیا ہے ایک بدماش ریاست کی طرف سے ایک دہشت گرد ریاست کو چلانا تو بنتا ہے یہ جو نیول فریگیٹ پاکستان کو ہینڈ آور کیا گیا ہے پھر یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک سمبولک جیسچر ہے اور اس کا مقصد یہ ہے کہ نیول ٹائز ان کو انہینس کیا جائے پاکستان اور چین کے درمیان جو دونوں ممالک کی نیویز ہیں ان کا تعلق بہتر ہو اور یہ ایک الامنگ ڈیولپمنٹ ہے کیونکہ یہ وارشپ سٹیشنڈ ہوگا یہ اس کی تائناتی اس کی ڈپلائمنٹ ہوگی انڈیا کے بیک یارڈ میں جو اس کا پیچھے اکبی سہن ہے وہاں پر موجود ہوگا اس کا مقصد یہ ہے کہ انڈیا اوشن میں بحر ہند میں طاقت کے توازن کو جو ہے وہ آلٹر کیا جا سکے اب ظاہر ہے کہ اگر اس نیول فریگیٹ کی آمد سے اور پاکستان کی نیوی میں کمیشننگ سے انڈیا میڈیا یہ کہہ رہا ہے کہ آلٹر ہو جائے گا جو بیلنس آف پاور ہے انڈیا اوشن میں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ واضح طور پر سمجھتے ہیں کہ یہ سٹیٹ آف دی آرٹ نیول فریگیٹ ہے پھر آگے وہ کہتی ہیں کہ یہ کوئی عام جنگی بحری جہاز نہیں ہے یہ سب سے بڑا اور سب سے جدید بحری جنگی جہاز ہے جو چین نے آج تک اپنے کسی بھی دوسرے اتحادی کو نہیں دیا پاکستان نے اس جہاز کا نام پی این ایس تغرل رکھا ہے اچھا اب نام پر بھی ان کو اتراز ہے تغرل ایک ترک سردار تھا جس نے نومی صدی میں ایران کو فتح کیا یہ حرانی کی بات ہے کہ پاکستان نے آخر کس مقصد کے تحت اس جہاز کا یہ نام رکھا تغرل نام کیوں رکھا پھر آگے جو ہیں وہ یہ کہتی ہیں کہ تغرل ٹائپ 054A گائیڈ میزائل فری گیٹ ہے یہ چین کی بحریہ کے پاس موجود سب سے بہتر اور جدید جنگی جہاز ہے یہ جہاز جدید ریڈار اور میزائلوں سے لیس ہے اس کی ڈسپلیسمنٹ چار ہزار میٹرک ٹن ہے یہ جہاز انٹی ائرکرافٹ انٹی میزائل اور انٹی سبمرین مشنز میں استعمال ہوتا ہے یہ پاکستان کا پہلا جنگی جہاز ہے جس پر سطح سے ہوا میں مار کرنے والا ورٹیکل لانچ سسٹم نصب ہے اور پھر وہ ورٹیکل لانچ سسٹم کو ایکسپلین کرتی ہیں اور اس جہاز پر بتیس میزائل بیق وقت فائر کرنے کے لیے سسٹم موجود ہے ان میزائلوں کی رینج اب مجھے نہیں پتا کہ انہوں نے میزائلوں کی رینج کہاں سے نکال لی ہے لیکن جو گراویٹاس کے ریسرچرز ہیں ان کے مطابق ان پر نصب میزائلوں کی جو رینج ہے وہ سات ہزار کلومیٹر ہے جبکہ میرا خیال ہے کہ جو شاہین تھری ہے پاکستان کا وہ دو ہزار سات سو غالباً پچاس کلومیٹر کی رینج کا ہے وہ پاکستان کا لانگ رینج میزائل تصور ہوتا ہے یہ کہنے ہیں کہ بتیس میزائل اس کے اوپر سات ہزار کلومیٹر کی رینج کے لگے ہوئے ہیں اب سات ہزار کا مجھ نہیں معلوم کہ انہوں نے فگر کہاں سے لیا بارال چین اور پاکستان نے اس کی قیمت نہیں بتائی پاکستان کو تین مزید ایسے جہاز دیے جائیں گے یہ کراچی میں چاروں کے چار کراچی میں تائنات ہوں گے ڈپلائی کیے جائیں گے اور انڈیا کی کوسٹ لائن کے بلکل پاس یہ موجود ہوں گے پھر وہ کہتے ہیں کہ انڈیا کو اس حوالے سے اس وقت اس بحری جنگی جہاز کی حرکات و سکنات کو غور سے دیکھنے کی ضرورت ہے مبصرین کا ماننا ہے کہ چین ایسے اقدامات سے بحر ہند میں انڈیا کی سٹریڈیجک ناکہ بندی کرنا چاہتا ہے سٹرنگ آف پلس کو پھر وہ ایکسپلین کرتے ہیں کہ سٹرنگ آف پلس جس کے تحت سٹریڈیجک چوک پوائنٹس بنا رہا ہے چین ہنگ بن توتا کا پورٹ سری لنکا میں گوادر پورٹ پاکستان میں اور جبوتی کی بندرگاہ آن دا ہانز آف ایفریکا جو چین کی نیول پریزنس ہے انڈیا نوشن ریجن میں وہ کہتی ہیں کہ وہ بڑی پریشانی کی بات ہے ہمارے لیے اور پھر آگے وہ یہ کہتی ہیں کہ چین اور پاکستان کی یہ دیفنس ڈیل ان درجنوں دفاعی ڈیلز میں سے ایک ہے جو چین اور پاکستان نے کی ہیں اب ظاہر ہے کہ انڈیا کی جو نیول اوورچرز ہیں وہ بھی سب کو معلوم ہے سب کو معلوم ہے کہ جو انڈمین این نکوبار آرکی پیلاگو ہے وہاں پر کیا ہو رہا ہے جس طرح سے نیول ایکسرسائزز انڈیا کوارڈ کے ساتھ مل کر کرتا ہے انڈیا نوشن ریجن میں اور پیسیفک اوشن میں بے آف بنگال میں مالابار ڈریلز ہو چکی ہیں ترو بنانتہ پورم جو ہے وہاں پر ان کی مالابار ڈریلز ہو چکی ہیں گزشتہ تقریباً ایک سال میں اسی طریقے سے سیشلز میں جو انڈیا انویسٹمنٹ کر رہا ہے اور وہاں کا وکٹوریا آئیلینڈ وہاں پر ایک پورٹ اور ایک نیول بیس بنانے کے لیے انویسٹمنٹ کی جا رہی ہے تقریباً پانچ سو ملین ڈالر کی انویسٹمنٹ جو ہے وہ کی جا رہی ہے اور انڈیا کے اپنے نیول اوورچرز ہیں وہ نظر نہیں آتے اگر کسی اور ملک نے انٹرنیشنل وارٹرز میں جا کر کچھ کیا تو پھر یا پھر کسی اور ملک کے ساتھ کلیبریٹ کیا تو پھر ان کو لگتا ہے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے بارال انڈیا ایکسپریس کیا کہتا ہے انڈیا ایکسپریس کہتا ہے کہ with an eye on انڈیا اوشن چائنہ ڈیلیورز لارجسٹ most advanced وارشپ ٹو پاکستان کے نظریں جمعی ہوئی ہیں چین نے انڈیا اوشن پر بحر ہند پر اور اسی دوران چین نے ڈیلیور کیا ہے سب سے بڑا اور سب سے جدید جنگی بحری جہاز پاکستان کو نیوز لیڈ انڈیا چائنہ ہنڈیڈ اوبر the largest and state of the art stealth warship ٹو پاکستان نیوی will انڈیا's troubles increase کہ کیا انڈیا کی جو troubles ہیں جو اس کی پریشانیاں ہیں ان میں اضافہ ہوگا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ already troubles موجود ہیں پریشانی موجود ہے اور اس پریشانی میں اضافہ ہوگا یہ سوال کر رہے ہیں اسی طرح جو national herald ہے وہ کہتا ہے کہ چائنہ ڈیلیورز largest warship ٹو پاکستان پھر وہ explain کرتے ہیں یہی خبر ہندوستان ٹائمز کہتا ہے کہ eye on india china builds delivers biggest stealth warship ٹو پاکستان کہ ساری کی ساری development کی وجہ ہے یہ انڈیا کو ذہن میں رکھتے ہوئے چین نے کیا ہے کہ پاکستان کو یہ warship جو ہے وہ handover کیا گیا ہے china on monday delivered to pakistan the largest and most advanced warship a free gate with stealth capabilities it has ever manufactured as Beijing and اسلامباد continue to strengthen their military capabilities against regional rival india کہ جو اس خطے میں ان کا حریف موجود ہے انڈیا اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے چین نے یہ naval free gate پاکستان کو handover کیا republic world کہتا ہے جی china delivers advanced stealth warship to pakistan amid tassel with india کہ چین کی اور پاکستان کی ملا کر جو تسل چل رہی ہے انڈیا کے ساتھ اس تمام وقت کے دوران یہ دیا گیا اسی طرح the print dot in china delivers the most advanced warship to pakistan with an eye on indian ocean again وہ بھی اسی قسم کی reporting کر رہے ہیں تو یہ ایک development ہے جس نے آج کل indian media میں آگ لگائی ہوئی ہے indian social media users ان کو آگ لگی ہوئی ہے بہرحال پاکستان کو یہ handover کر دیا گیا ہے پاکستان کی جو maritime domain میں security کی needs ہیں ان کو انشاءاللہ یہ naval free gate جو ہے وہ پورا کرنے میں مدد دے گا مزید naval free gates جب شامل ہوں گے یہ مزید strengthen ہوگا اور پاکستان اور چین اس دفاعی deal کے پائے تکمیل تک پہنچنے سے مزید جو ہے وہ ایک دوسرے کے قریب آئیں گے یہ تھی تفصیلات انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ